کہ کل جو واقعہ ہوا ہے میں نے اس پر ایکشن لینا ہے میں بہت بہت دکھی ہو کہ یہ ایکشن لوں گا مگر میں آج لوں گا یہ ایکشن یہ بڑا کلیر ہے نمبر ون نمبر ٹو میں نے ان سے کہا ہے کہ تعلیٰ دو ہاتھ سے بجے گی ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی جی شکریہ گوھر صاحب Thank you Mr. Speaker thank you so very much But first of all it is very unfortunate that we have to protest to get your attention We are here as an opposition to support you Yes you will get the time when you get it I have to keep a balance between the government and opposition which I have been trying to do If you see the previous record you got more time than the government Mr. Speaker all we wanted to point out is just two things جی ضرور First of all یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ notice لے کے آیا اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم مضبوط کر لے تاکہ ایوان عیر اور قانون اور rules کے مطابق چلے جی کل میں نے دیکھا ہم نے یہ point out کرنا تھا Take it easy جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ point out کرانا چاہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ کے ایڈرس کے بعد پروسیجر کیا ہوتا ہے ایجنڈا کیا ہوتا ہے آئین کا آرٹیکل سے fifty six اس کا جواب آگیا this is basically repetition the law minister already cleared that the report the speech will be laid here آپ اس پہ رولنگ دے آپ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کا ایجنڈا آتا ہے تو صدر کے ایڈرس کے بعد اس پہ proposition نہیں شروع کرنا ہوتا ہے اور date fix کرنا ہوتا ہے اور ہم نے دینا ہے اور گورنمنٹ نے اس پہ جواب دینا ہے نہ کہ کوئی اور ایجنڈا آ جائے یہ ہماری reservation despite the fact ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ابو زشیڈ کہ زرداری as a president unity of the republic کو represent نہیں کر رہا did he not get enough vote to be elected as a president اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدارت سے استفاہ نہیں دیا ہے نہیں اس نے اپنے political activities shun کی ایک سیکنڈ پلیز تشریف دیں ایک سیکنڈ پلیز بات کرنے دیں ان کو بات کرنے دیں